السلام علیکم کیسے آپ سمجھو میدے چھتھا ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسیپی آلو کے پراتھوں کی اس طریقے سے آلو کے پراتھیں بنائیں گے تو کبھی خراب نہیں ہوں گے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر پہلی بار آئیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسٹرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بوری طور پر فری میں مل جائے آلو کے پراتھے کے لیے یہاں میں نے سب سے پہلے لیا ہے تین کپ گہوں کا آٹا یہ چککی کا آٹا بھی لوگ اس کو کہتے ہیں بہت ہیلدی ہوتا ہے تو ہم یہی استعمال کر رہے ہیں آج آپ چاہیں تو میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے سالڈ ڈال دیا ہے آپ اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد بلکل سادے پانی کے ساتھ اس کو ہم گون لیں گے جیسے ہم کوئی سا بھی آٹا گونتے ہیں تھوڑا سا سوفٹ رکھیے گا اگر آپ کا جو آٹا ہے یا ڈو ہے وہ سوفٹ ہوگا تو آپ کے پراتھے بہت اچھے بنیں گے اب یہاں میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل جب یہ آٹا جڑ گیا تھا میرا تو میں نے یہ آئل ڈال کے اس کو مزید بھوندہ ہے چھے سے سات منٹ اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنا سوفٹ سا ڈو بن گیا ہے اب میں اس پر اوپر آئل لگا دوں گی اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے آدھا کلو آلو ان کو اچھا سا بوائل کر لیا تھا اور میش کر لیا تھا میش کریں تو خیال رکھیں کہ گفریاں نہ بنیں یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون سابو دھنیا ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون سونف لے کے اس کو طوے پر بھون کے اور باریک پیس لیا تھا وہ ڈال دیا ہے تقریباً دین سے چار ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں قطر کے ڈال دی ہیں باریک باریک اس کے علاوہ ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون کو ٹی وی مرچ ڈالی ہے ایک تی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ کا مسالہ بس ان سمپل سی چیزوں کے ساتھ ہم ان کو بنائیں گے اور آپ یقین کریں کہ آپ بزار کے پراتھے بھول جائیں گے اتنے لذیذ شاندار یہ پراتھے بنتے ہیں اور جس ریسپی سے جس ترقیب سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ پراتھے بنانا آپ کو بنانا بھی بہت ہی آسان لگی گا ایون میری وہ بچیاں اور بہنیں جو پہلی دفعہ آلو کا پراتھا بنا رہی ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آلو کا پراتھا بلکل خراب نہیں ہوگا اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے مکس کر کے ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم اپنے جو ہم نے ڈو گونڈا تھا اس پہ کام کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ میں یہ بہت ہی اچھا سوفٹ اور بہت ملائم سا ہو گیا ہے کوئی ضرورت نہیں سخت سا ڈو گونڈے کی اس سے آپ کو محنت بھی زیادہ لگے گی اور اس سے آپ کے پراتھے جو ہیں نرم دو سے بہت آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے ایک پیڑا میں نے بنا لیا ہے جتنے بڑے آپ پراتھے بنانا چاہیں اتنے بڑا پیڑا لے لیجئے گا لیکن تھوڑا سا درمیانے سائز کر رکھئے گا بہت زیادہ بڑا پراتھا جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو توبہ بھی بہت بڑا چاہیے ہوگا یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے پھیلا لیا ہے اور کنارے جو ہیں وہ میں باریک کر رہی ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں میں باریک کر رہی ہوں یہ دیکھیں سینٹر میں میں اس طرح سے پھلنگ جو میں نے تیار کی تھی آلو کی وہ لے لوں گی اپنے حساب سے لے لیجئے گا کم یا زیادہ جیسا بھی آپ لینا چاہیں اس کو ہم اس طرح سینٹر میں رکھ لیں گے تو جو ہمارا جو بے سے موٹا وہ نیچے سے موٹا ہوگا اور یہ جو سائیڈ ہم نے پتلی کی تھی اس کے کناروں کو جوڑ کر ہم یہاں سے اس کو کلوز کر دیں گے اور یہ جو ایکسٹر آٹا تھوڑا سا ہے اس کو میں نکال دوں گی اور یہ دیکھیں بلکل سمودھ سا جو آپ کا پیڑا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑا کروں گی اس طرح دبا دبا کے تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو بڑا کر لیجئے اس طریقے سے نہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی نہ دو روٹیاں بیل کے بیچ میں فلنگ کرنی پڑے گی اور چھٹ پٹ آپ کے بہت سارے پر آٹھے آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے کیونکہ آٹا ہمارا سخت نہیں تھا سوفت تھا تو بہت آرام کے ساتھ یہ ہاتھوں سے بڑا ہو جائے گا اور اگر آپ سخت آٹا گوندیں گے تو تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی اس کے بعد میں نے بیلن یوز کیا ہے صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل کچھ سیکنڈز کے لیے میں نے بیلن یوز کیا ہے اور یہ اتنا سمودھ دو میرا تھا اور آہتوں کی مدد سے میں ویسے ہی سارا جو آلو ہے نا اس کے اندر کی جو فلنگ ہے وہ ایون کر چکی تھی تو مجھے بہت آسانی کے ساتھ یہ بل گیا اس کے بعد ہم نے توے کو دوسرے چولے پر رکھ دیا ہے گرم گھونے کے لیے اور جب گرم ہو جائے گا تو ہم یہ پراتھا اس کے اوپر ڈال دیں گے کبھی بھی پراتھوں کا جو توا ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے گرم توے پر آپ ہمیشہ پراتھے کو ڈالیے لیکن بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو ڈالتے کے ساتھ ہی جو آپ کا پراتھا ہے وہ جل جائے گا دیکھیں اب آپ یہ ایک طرف سے کیونکہ میں نے ایک پراتھا اس پر بنا چکی تھی تو اس میں ہلکا سا آوائل ہے جس کے ویسے نشان آگئے لیکن آپ دیکھیں گا ابھی یہ ماشاء اللہ سے ویسی بہت خوبصورت سا پیارا سا پراتھا ہمارا بن کر رہی ہو جائے گا بس اس طرح سے جب ایک طرف سے ہو جائے تو دوسری طرف سے آپ اس کو سیکھتے رہیے اور جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں بٹر اور گھی جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیجے تاکہ آپ کا جو پراتھا ہے وہ فرائے ہو جائے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ کتنا پھول رہا ہے یہ پھولنا جو ہے وہ اس بات کے نشانی ہے کہ جو آپ کا پراتھا ہے وہ بہت ہی اندر سے سوفٹ ہوگا تھوڑا سا اوپر سے کرسپی ہوگا اور بہت لا جواب پراتھا یہ بن کر ریڈی ہوگا آپ کسی بھی وقت چٹ پٹ بنا سکتے ہیں دوپہر میں اس کو دہی چٹنی یا چار کے ساتھ سوف کیجئے گرمیوں کی دوپہروں میں تو خاص طور سے بہت اچھا لگتا ہے لیکن سردی میں بھی جب یہ گرم گرم طوے سے اترتا ہے اور آپ کسی کو سوف کریں تو بہت لا جواب لگتا ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت پراتھا ہمارا ریڈی ہوئے بہت ہی زبردست ہے اوپر سے تھوڑا کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی ملائم اور سوفٹ ہے میں ابھی اس کو آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں کہ جب آپ اس طریقے سے پراتھا بنائیں گے تو آپ دیکھیں اس کی دیکھیں ایون لی بلکل ڈسٹریبیوٹ ہوئی ایسا نہیں کہ کہیں کوئی پارٹ سادہ ہے کہیں پیالو زیادہ آ رہے ہیں بلکل ایون لی اگر میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہوں تو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اسی طرح کی بہت آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ